بسم اللہ الرحمن الرحیم فرانس میں گستاخانہ خاکو کی شاعت پر سعودی عرب بھی میدان میں آ گیا سعودی عرب نے کہاں ہیں کہ وہ امن کے پیامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی دوسرے رسول کے متعلق گستاخانہ خاکو کی برپور مزمت کرتا ہے سعودی عرب نے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی خوششیں بھی مسترد کر دی ہیں سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان کے مطابق سعودی عرب دہشتگردی کا ہر کار روائی کو قابل مزمت شمار کرتا ہے خواہ اس کا مرتقی کوئی بھی ہو مملکت اس بات پر زور دیتی ہیں کہ فکری ثقافتی ازادی کو احترام رواداری اور امن کے تابع ہونا چاہیے نفرت تشدر و اندہا پسندی کو جنم دینے والی تمام کار روائی و افعال کو جڑ سے اکار کر پینکا جائے دوسری جانب مسلم امہ سعودی عرب پر شدید تنقید کر رہی ہیں مسلم امہ کے نوجوانوں بزرگوں سب کا کہنا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ سعودی عرب آج کل اسرائیل اور امریکہ کے انتہائی قریب ہو چکا ہے فرانس کے گستخانہ خاکو پر سعودی حکومت نے حکومتی سطح پر فرانس کا کوئی بائیکارٹ نہیں کیا ان کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا سعودی عرب تو اسلامی ممالک کا ترجمان ہے سوشل میڈیا ساری فین کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان مرتد ہو چکے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ وہ کافروں اور یہودیوں کے انتنے قریب آ چکے ہیں ان کے آلائکار بن چکے ہیں وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں اور اگر کہتے بھی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں مرتد ہیں اور کافر ہو چکا ہیں اور انہیں مسلمانوں کے خون کی کوئی پرواہ نہیں فلسطین کے معاملے پر بھی محمد بن سلمان سیاست کر رہے ہیں اسرائیل کو اسلامی ممالک کے ذریعے سے تسلیم کروا رہے ہیں خود بھی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے مگر مسلم امہ کے نوجوانوں کے خوف سے محمد بن سلمان کتراتے ہیں